جبل نور بتانے سے پہلے میں اس وقت پینسٹ سال کا میری تقریباً تھوڑے سے ابھی مہینے باقی ہیں لیکن ہو جاؤں گا پینسٹ سال کا اکتوبر میں میں کچھ اپنی پرسنل لائف بتانا چاہوں گا اور وہ پرسنل لائف اس لیے بتانا چاہوں گا کہ پرسنل لائف سے یہ بہار مجھے اس کی پتہ چلا ہے پرسنل لائف کی وجہ سے ایک آدمی کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا تو وہ پرسنل لائف پہلے میں ضرور بتا ہوں گا اور وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگ پتہ چلے کہ ہر انسان کی جو زندگی ہے میں اب ہر انسان کی بات کر رہا ہوں اس کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو رہے ہوتی ہیں اس کو علم نہیں ہوتا کہ آگے چل کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ جو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کیوں ہوا تھا اور کیا ہوا تھا بعد میں پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں ہاں وہ میرے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے تو ایسا کیوں ہوا تھا میرے ساتھ تو کنٹیوز انسان کی لائف میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے ساتھ جو ہوا وہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ میں بیسیکلی کوئی مذہبی آدمی بی برت نہیں تھا مرور جب مسلمان گھرانے پیدا ہو گیا میں نمازیں پڑھنا روزیں رکھنا اور یہ ترابیوں پڑھنا اور جیسے کہ ہم مسلمان گھرانے میں لوگ ہوتے ہیں قرآن عربی میں پڑھنا تلاوت سے پڑھنا جسے کہتے ہیں وہ قرط یعنی قرط کے اصول بھی جانتا ہوں میں تجوید جسے کہتے ہیں تجوید مطلب یہ different languages کا صحیح طریقہ pronunciation جو ہے وہ قرآن عربی کا ایک pronunciation ہے اردو کا اپنا ہے پنجابی کا اپنا ہے پشتو کا اپنا ہے ہر ایک کا language کا ایک pronunciation ہے مگر آپ اس language میں جا کے اس language کا صحیح pronunciation جو ہے قرآن وہ بھی اللہ کا کلام تو ہم سب کو صحیح pronunciation سے پڑھنا چاہیے جو کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے زندگی میں ایسی گزار رہا تھا میں آپ کو shot to the point پہ جو رہا ہوں کیونکہ time کم ہے میں basically merchant ofie کا آدمی تھا تو merchant ofie کے اندر میرا جہاز جو تھا European waters میں چل رہا تھا ایک سال کا contract تھا financial میرے حالات بہت خراب تھے financial حالات بہت خراب تھے ہمارے اببہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہماری والدہ تھی جو main supporter تھی مطلب ایک طرح سے جیسے بھی support کر رہی تھی اور میں اس سال اس جوٹے بہن بھائی تھے ایک بڑے بھائی تھے وہ stepbrother تھے باقی وہ سب چھوٹے تھے تو سب سے چھوڑی بہن میں ہی دو سال کی تھی تین سال چار سال کی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اب میں second eldest تھا اور میں struggle کر رہا تھا کہ جہاز پہ کچھ کم آکے کچھ گھر میں financially support کروں تو جہاز پہ ہمارا ایک سال کا contract تھا ایک سال کے contract کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سال تک آپ جہاز پہ کام کریں گے تو آپ کو پیسے ملتے رہیں گے تو جہاز کا جو captain تھا وہ وہ برٹیش تھا یعنی انگریز اور جو chief officer تھا وہ بنگولی تھا یہ بات ہو رہی ہے Mediterranean Sea میں یعنی European waters میں France, Holland, Belgium, England اور اس طرح کے European waters میں میں سیل کر رہا تھا جہاز پہ اور یہ منچنی بھی جہاز جوتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں تو وہ ادھر سے cargo لیتے ہیں ادھر سے cargo لیتے ہیں ادھر سے cargo لیتے ہیں یہ کام ہوتا ہے جہاز پہ اس پہ ship چلانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہوا کیا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آگے جا کے lecture سے کیسے ریلٹ ہوگا ہوا کیا ہے کہ ایک سال کا contract تھا اور میں جہاز پہ گھر سے ہی آئے بہت پرابرم ہے اور ہمیں جا رہنا ہے تو رمضان آ گیا جیسے ہی رمضان آیا رمضان تو کپتان نے بلا کے پوچھا بھئی تم لوگ مسلمان ہو کیونکہ یہ انٹرنیشنلی آپ جب ملٹی کلچر ریلیجن کے لوگ ایک جہاز پہ ہوتے ہیں تو وہ ہر مذہب کی ریسپیٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنلی جہاز پہ کام کرنے کا طریقہ ہے تو کپتان نے پوچھا بھئی آپ لوگ مسلمان ہیں آپ لوگ روزے رکھیں گے ان کمانڈ کلاتا ہے کیپٹن کے بعد اس نے کیا کیا اس نے بولا یہ بنگالی سب ہیں کرو خامہ گھائیں یہ چھٹی کریں گے بیٹھیں گے کام ہم نہیں کریں گے تو اس نے بولا کہ نہیں کوئی یا روزہ روزہ نہیں رکھے گا مسلمان تھا علاقے وہ تو ہمیں چھٹی نہیں چاہیے میں نے چیف آفسر صاحب حالکہ میں قرآن نہیں جانتا اس وقت مگر امہ اببہ کی طرف سے جو مذہب تھا مجھے ملاوا گھر سے میں نے کہا میں تو روزہ رکھوں گا آپ کیسے بات کر رہے ہیں اپنے بحاب پہ کہ کوئی روزہ نہیں رکھے گا آپ مت رکھیں اچھا کرو بھی دیکھ رہا تھا یہ بیٹھا چھوٹے یونیئر سٹاف ہوتا ہے انہوں نے دیکھا یہ کیا بات ہوئی کہلنے میں نے کہا تو کمتان کہلنے ٹھیک ہے اگر تم اکیلے روزہ رکھو گے تو تمہیں پریولیج نہیں ملے گا اکیلے کو جو آدھی چھٹی کا پوری تمہیں نوگلی کرنی پڑے گی اور یہ افطاری اور سہری جو تمہارے ٹائمنگز کے لیے کوئی تمہیں سرف نہیں کرے گا تمہیں خود کرنا پڑے گا میں نے خیر میں نہ کہنا کرنا شروع کر دیا اب وہ چار پانچ چھ دن دیکھا بنگالیوں نے جو مجھ سے سینے تھے بڑھے بھی تھے مذہبی بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے کہلنے ہم لوگ بغیرت لوگ ہیں یہ کہل آدمی جوان آدمی کر رہا ہے اور چیو افسر نے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیسے یہ کہہ دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم بھی روزے رکھیں گے ہیں مجھے دیکھ کے تو انہوں نے کپتان سے جا کے بات کی چیو افسر نے بہت دمکا ہے میں نے دمکا نہیں کیا باتیں کھروں رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر وہ بہرحال ہم نے ان سب نے روزہ رکھنا شکر دیا بنگالیوں نے وہ جو اس پہ ایک بڑے عمر کے ایک بنگالی صاحب تھے وہ میرے ساتھ میرے انڈر سب آرڈنٹ کام کر رہے تھے میری اس سال عمر تھی چھبیس سال اور ستائیس سال کے میری بردی آنے والی تھی رمضان کا مہینہ تھا آخری دس راتیں تھی تو وہ صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے باتیں ہوتی نہیں دہ ویدر کی آپ کدھر گیا کدھر گیا جہاز آپ کا کدھر لے کے گیا کدھر غلط جگہ دیکھا آپ نے کون سا گندہ غلط جگہ دیکھا وہ دیکھا یہ دیکھا تو بڑے میں کہنے لگے کہ آپ کبھی حج پہ گئے میں نے کہا نہیں میں نے کہا اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سعودری میں جدہ ایک پورٹ بھی ہے اس فتر چھوٹا تھا تھا میں پچیس چھبیس سال کا مجھے پتہ نہیں تھا کہلے جدہ پورٹ ہے وہاں کبھی گیا جہاز وہاں کبھی جا گیا اور میں نے کہا نہیں میں نہیں گیا کبھی سوچا میں نے کہا نہیں کہلنے ہم تو حج پہ گیا ہے بہت دفعہ جہاز کی نوکری کرتے ہوئے وہ کہلنے میں جہاز پہ نوکری کرتے ہوئے بہت دفعہ گیا جہاز پہ میں نے بہت سارے عمر حج کیا تو آپ کبھی وہاں کی کوش سوچا نہیں میں نے نہیں کبھی ہم کیا سوچے گا جہاز پہ آج پہ جانے کی تو وہ کہہ کے ایک طرف ہو گیا پتہ نہیں کیا وہ یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑی امپورٹن میری زندگی کے لیے پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ میں پانی کے جہاز پہ ملازمت کر رہا ہوں اور دنیا کی بہت زیادہ خوبصورت ترین علاقے زمین کے دیکھے میں نے نوروی ڈینمارک سویڈن آسٹریلیا پتہ آپ نام لے میں جو گیا ہوں گا بہت خوبصورت خوبصورت جگہیں دیکھیں مگر میرے کو یہ کیوں نہیں خیال آئے کہ میں اللہ تعالی مجھے اپنے گھر بھلا لے جبکہ وہ ٹوٹل ڈیزرٹ ہے اور ٹوٹل کالے پہاڑوں کا علاقہ ہے وہاں کوئی جانے چاہتا نہیں کوئی جاگر اس کو کچھ ہی کوئی ہے کوئی آپ کو کہا کہ وہاں جاؤ رہنے کے لیے تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا وہاں پر ایسی خطرناک جگہ ہے وہ تو میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی یا اللہ تعالی مجھے تو حج کر آ دے اب اس آدمی کہنے کی بسے کہہ رہا میں یہ بات اور دوسرے میرے جو چھوٹے بھائی ہیں ایج میں مجھ سے چھوٹے تھے وہ آرمی کے کیپٹن ہو گئے تھے تو ان کی منگ نہیں ہو گئی تھی تو میں بڑا تھا میرا کو رشتہ بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ عجیب سی بات ہے بھائی کہ میں نے دوسری دعا یہ مانگی ہے اللہ تعالی سے کہ میری بھی کوئی منگ نہیں مانگ نہیں کراتے کہیں پر کیونکہ ہم اتر بھی تر کے بھاگ بھاگ رہی رہی تھے ہم تو چاہتا ہمارے محواب کر دے تو اس تک دو دعا مانگی میں نے رمضان کے اندر اب یہ آدمی میں سمجھتا ہوں یہ جتے لوگ کبھی نہ کوئی نہ کوئی دعا مانگتے ہی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن کبھی قبر ہو جاتی ہم بھول جاتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں بہلے یہ دعا میں نے مانگ کے میں یقین کرے بھولیا کیونکہ رمضان ہے رمضان چلے گا ختم ہو گئے اور جھاڑ چلتا تھا اب یقین کرے ہیں کہ ایک ڈیڑھ مہینے بعد دھائی مہینے یعنی دو مہینے دس دن بعد ہج آ جاتا ہے رمضان کے دو مہینے دس دن بعد ہج آ جاتا ہے تو تقریباً ایک مہینے کے بعد ابھی ایک مہینے باقی ایک ڈیڑھ مہینہ ہمارا جاز بگ گیا جی جاز میں میں ملازم تھا اور میرا کانٹریک ایک سال کا تھا تو گھر سے امی کا لیٹر آیا ایک پیریس میں گئے ہم ایتھنز کے اندر جو گریس کا پورٹ ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہے بھائی آپ جو ہیں محمد شیخ صاحب واپس جائیں گے جہاز بگ گیا تو میری والدہ لکھ رہی ہے لیٹر میں کہ بھائی یہاں تو بہت بورے آلات ہیں کھانا پینہ کا معاملہ صحیح نہیں ہے تم ابھی واپس نہ ہو ابھی تم دو سال اور نوکری کرنا اور وہ کہہ رہا آپ واپس جائیے تو میں بہت پریشان ہوں نہیں یہ کیا ہوا تو میں نے کہہ کہ وہ لیٹر جا کے جو مالک تھا اونر جہاز کا یہ بھی نہیں کیپٹین جو مالک تھا جہاز کا اس کے پاس پہنچ گئے ہیں میں نے دیکھیں میری گھر گھر کی فائننشل کنڈیشن بالکل خراب ہے اور آپ نے مجھ سے ایک سال کا کانٹریک کہہ رہا ہے and you are sending me five months earlier بلکہ six seven months تو آپ یہ تو کانٹریک ایک سال کبھی نہیں ہو آپ مجھے کہہ رہے ہیں واپس جاؤ تو آپ کی ریسپونسی مجھے یا تو یہاں کہیں جہاز جہاز پہ نوکری دل لوا دیں یا کچھ کروا دیں تو بیچار شریف آدمی تھا اس سے تھا ٹھیک ہے میں یہ جو جہاز جو خرید رہے ہیں ان سے بات کرتا ہوں ان سے بات کی اچھا وہ لوگ گریکس ہیں گریکس چوتے وہ وہ کبھی بھی نہیں رکھتے other than گریکس کو انہوں نے مانا کر دیا straight away تو وہ دوسری companies بھی لے کے گیا اب بیچار شریف آدمی تھا دو تین company میں جا کے بات کی ultimately ہو کہ کوئی آدمی نے کہا ہم محمد شیخ کو نہیں رکھیں گے تو finally مجھے واپس آنا پڑا اب جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے ساتھ اور بھی لوگ آ رہے تھے تو وہ ایک صاحب تھے مجھے یاد اچھی طرح ہم لوگ وہاں پر آہ ہوتیل کے اندر رکھے جب جہاز sign off کر دیا پھر وہاں سے flight کے لیے میں انتظار کر رہا تھا ہوتیل میں تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ تم تو بہت نمازے پڑھ نماز سے ملکہ رمضان میں کبھی نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لی ہے تھوڑے سے مذہبی بڑھے تم بنتے ہو یہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پہت تمہارے گھر میں ضرورت ہے financially تم مطلب کس طرح کہ تم اللہ کو believe کرتے ہو کہ تمہارے گھر میں پریشانی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس بھیج رہے اس کو نہیں احساس اب میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے میں نے اسمان کی طرف دیکھا پتہ ہے اسمان پہ اللہ ہے پتہ نہیں کہا اللہ ہے قرآن تو پتہ نہیں تھا مجھے اس وقت میں نے کہا بات سنو تم مجھے کراچی ملنا کوئی نہ کوئی ایسی ضرور بات ہے میرا اس وقت جانا بہت ضروری ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ ظالم نہیں ہے مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کیوں جا رہوں میں محلکہ مجھے پتہ ہے میری والدہ کو اس وقت بہت اچھاری لگا ہے میں جب جاؤں گا لیکن کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضروری رہی ایسی بات ہوئی جو میرے فائدے کے لیے ہوگی تو سیٹریڈر نائٹ میں کراچی آ گیا فلائے کر کہا کہ میں آگئے تو چلو خوش ہو گئی وہ بھئی آگئے غصت اندر بہت تھا کہ آیا کیوں لیکن میں نے بتایا کہ یہ حالت ہو گئی یہ مجبوراً آیا ہوں میں تو جو جنہوں نے مجھے جاوب دلائی تو وہ میرے سکے چچا تھے وہ سکنڈے مجھے وزٹ کرنے آئے کیونکہ سیٹریڈے تھا سنڈے چھٹی تھی وہ آگئے تو ان کو میں نے یہ واقعہ بتایا کہ بھائی ایسی ایسی میرے ساتھ بات ہوئی ہے اور میں آگیا ہوں اچھا وہ ان کی جو بھی یہ تھی کہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے کیپٹینز کو چیف افسرز کو جہاز پہ کرو کو وہ اپوائنٹ کرتے تھے اور انہوں نے بات کی تھی اور میری اپوائنمنٹ کرائی تھی وہاں پر اس جہاز پہ تو وہ جب تک کوئی اپوائنمنٹ کے سرٹن نہیں ہو جاتے تھے پکی بات جب تک وہ بولتے ہی تھے ایسی دیکھیں ایسی بس بول دینا جب تک وہ ہنڈیڈ پرسن سرٹن ہو جائیں تو جیسی وہ آن کے بیٹھے وہ بات کی جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میری تر دیکھ کے کہا یہ میں بلکل سچ بتا رہا ہوں یہ بلکل کہانی نہیں سن رہا رہا ہے آپ کو آپ سمجھے ایسی بول ہو رہا ہے آپ انہوں نے بس سے کہا کہ کہ تم حاجی کے جہازوں پر کام کر کے حج کرنے جاؤ گے اور مجھے ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا پہلے دعا مانگی تھی تو مجھے اتنا شوق لگا اس وقت جا کے اور مجھے کافی رونا بھی آیا اس وقت اور میں نے کیٹیگوری کے لیے کہا ان چاچا سے چاچا آپ جا کے بات کر لیں وہ مالک جو ہے جس اے ڈی اے میں تھا اس کا شپنگ مالک پہلے اسلامی کا شمز جاستہ میرا میں نے کہا آپ بات کر لیں یہ نوکری کیلئی آیا ہوں میں پاکستان مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ یہ تو ہنڈیڈ پرسن میں آئے اس میں ہوں مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جاب نہ ملے مجھے نہ میں اللہ کو صحیح اتنا جانتا تھا نہ رسول کو جانتا تھا نہ میں نے قرآن پڑھا تھا مگر یہ بات جیسی میں نے سنی میں نے کہتی دور سے میں آ رہا ہوں وہاں سے اور یہاں پر یہ میں حالکہ حج کا مجھے اس فرس سینس بھی نہیں تھا what is حج تو جناب یہ ہو گیا اب جب یہ ہوا تو میرے ذہن میں دوسری ایک دم بات یہ آئی کہ یہ جو ہوا ہے تو اس کے مام دوسری بات بھی ہونی چاہیے کوئی کوئی یہ کچھ کچھ اللہ تعالیٰ کچھ جیسی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے ایک دم والدہ سے کہا وہ تو بات کہنے چلے چلے گا کہ بات کہ کے کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں تمہیں لیت تو میں نے اپنی والدہ سے کہا امی میرا کچھ آپ رشتہ کریں عابد چھوٹے بھائی کا تو گردی آپ نے میرا بھی کریں کچھ کچھ آگے پیچھے لڑکی بڑکی دیکھیں تو کہلیں تم بتاؤ اور پہلی بات تم تو سٹیبل بھی نہیں ہو سٹیبل ابھی تم فاننشلی سٹیبل نہیں کوئی لڑکی تم سے شادی کیوں کہہ دے گا کیونکہ معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے نہیں آدمی کر کے آ رہا ہے حقیقت اللہ بھی کہہ رہا ہے جب تک کچھ کام نہیں کرو شادی نہیں کرو اپنے نصفے کنٹرول کرو جب تک کہ شادی تو آمنس ہو جب آہ خیر میں نے اپنی والدہ سے کہا مگر کیونکہ میں دعا مانگی تھی میرے میں تک کچھ ہو جائے گا جیسے یہ ہو گیا ایک اتفاق ہوا نا میں نے کہا اتفاق کی کیا بات ہے کہہ دو تو میرے جو ایک اور چچتے بڑے یہ چچا نہیں ایک اور بڑے چچتے ان کی کوئی فیملی کوئی خاتون تھی میں نے ریفر کیا کہ وہاں بات کرتے ہیں وہ بہت پیسے والی خاتون کی بیٹی تھی تو وہ نے کہا وہ شادی نہیں کہے تم بالکل فقیر آدمی ہو تم صرف اتی عمیر لڑکی اور وہ بھی خوبصورت لڑکی کیوں کریں گی شادی تمہارے میں دعا سی کچھ بھی نہیں بیکار سے آدمی ہو تم وہ نہیں کریں گی شادی اور نہ چچا کریں گے بات میں نے کہا بات کرنے میں کیا ہے بات کر لیتے ہیں تو میں اپنی والدہ کو لے گئے چچا کے پاس چلا گیا اچھے جو چھوٹے چچچے جنہوں نے مجھے جاب بھی رہی تھی وہ بھی ساتھ تھے ہم وہاں گئے انہوں نے بات کریں بلکل بلنٹلی مانا کر دیا کہہ لیے تو میں بات ہی نہیں کروں وہ سوچو بھی نہیں تم سوچو نکال دوئیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا فکٹے تمہاری شادی ماں نہیں ہو سکتی اب میں نے کہا اچھا بھئی چچا نے تو بلکل ہی ڈاٹ ڈوڑ دی خیر وہ بات ادھر تیرہی کہ اور یوں ادھر یوں سوچتے رہے یہ کر لو وہ اور فائملی میں وہاں دیکھو یہ کرو خیر وہ اب لڑکیوں کے بارے میں ڈسکرس ہونے لگا اتنے میں کیا ہو جو میرے چھوٹے چچے جو انہوں میں جو پوائنٹ کیا تھا وہ کہہ لے بھائی میں میں چلتا ہوں وہ چلے گئے اپنی وائف کے ساتھ تو وہ جو چچے بڑے چچے انہوں نے ریفر کیا یہ جو چچے کہے ان کی بیٹی سے کیوں نہیں کر لیتے تم اب ان کا میرا گیارہ سال کا فرق ہے میری جو اس طرح وائف ہے فرس وائف تو میں نے کہا وہ تو بہت چھوٹی سی ہیں بیٹری ویٹری میں اور میں تیس اک تیس ستھا میں ستہائیس سال کا سورج ستہائیس سال کا وہ سولہ پندہ سال کیوں کی خیال وزاری بات ہے ہمیں اس وقت مائنڈ میں ہوتا ہے چھوٹی ہے حالانکہ صحیح تھا وہ پیر ہے تو میں نے میں نے سوچا نہیں تو کہنا اب سوچ لو تو میں نے سوچوں گا بس میں نے یہ کہا سوچوں گا اب میں ذہنی طور پر نا نہیں کہہ سکرا آپ یقین کریں میں سچ بھول رہا میں جس طرح لوگ لڑکی کو دیکھ کے اچھا شریف سازی کر لوں یا ایسے اب سوچوں گا میں خیالی میں سمجھ میرے مائنڈ بھی سے بند کر دیا اب وہاں سے میں گھر آئے میری والدہ اب ان سے کہلنا ہی رات تک سوچنا صبح میں جا نہیں ہوں بات کرنے کے لیے صرف رات تک یہ سوچنے کا موقع میں نے ستہائیس میں صبح سوچ کے سوچنے دن خیال میری والدہ نے کچھ سنا نہ سنو بیڑا وہ چلی گئی اور جا کے انہوں نے میری جو وائف ان سے جا کے پوچھا اب ظاہری بار میٹرک کی لڑکی وہ کیا مانوں کیا شادی ہوتی ہے تو کیا پتا تو ان سے پوچھا انہوں نے کہہ لیا ہاں بلکل میں تو کل لوں اس سے شادی اچھا میری والدہ نے جا کے ان سے اس لیے پوچھا کہ وہاں شادی کرنا ایک مسئلہ تھا کیونکہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ڈیورس لے کے کسی اور آدمی شادی کر لی تھی یہ میں بالکل بتا رہا ہوں اس میں ایک وجہ ہے بتانے کی اب جائری بات ہے وہ ہماری فیملی میں سے ڈیورس انہوں نے لے لی تو ہماری فیملی کو اچھا نہیں سمجھیں گی وہ اور میں انہی کا بیٹا ہوں بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کی وہ خود بیوی تھی میرے چچا تو انہوں نے کہا یہ تو پرابلہ ہو جائے گی تو کہہ رہا وہ تو ان کی امی اجارت دیں گی بیٹی نے کہا میں تو کل لیں ان کے ایک بیٹے تھے انہوں نے کہا میں بھی راضی ہوں شیخو بھائی مجھے شیخو بھائی کہتے ہیں اب بات کرنی تھی ان کی والدہ سے وہاں انٹرویو دینا تھا مجھے میں نے کہا انٹرویو ہو چاہے کچھ یہ تو نا تو کری نہیں سکتی وہ خاتون جبکہ وہ بڑی ڈیٹرمنٹ آ رہا تھی کہ ہرگز اس خاندان میں شادی نہیں کرنے دوں گی میں میں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے آرڈر اپنے ذہن میں بیٹھ گیا اللہ کی طرف سے یہ کیسے حج ہو رہا ہے اور خیر بیرحال یہ کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں within eighteen days میں رشتہ بھی ہو گیا اور میں جہاز پہ چلا گیا حج پہ eighteen days کے انتر اور ستائیس سال میری جب برڈ دے تھی تو میں ماں حج کر رہا تھا ستائیس سال کر رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں میں اس پہاڑ پہ چل پڑا جیسے اس پہاڑ کا آپ سننے آ رہا ہے جبل نور جیسے کہتے ہیں اب جب میں اس پہاڑ پہ چڑ رہا تھا تو کبھی میں نے زندگی پہ پہاڑ پہ میں چڑا نہیں تھا اور میں نے آپ کا بھی تذکریں دکھائیں تھی پہاڑ ہوتے بڑے سالیڈ بہت ایک ہیوز میسیف سالیڈ قسم کا ہوتا ہے وہ چیز بلکل مطلب اس پہ چڑھتے ہیں یہ جو تھا یہ ایسے ٹکڑوں میں تھا تو مجھے ایک دو دفع ایسا لگا کہ مجھنشت پاڑ کا پتہ نہیں ہے یہ کس طرح کا پاڑ ہے کہ اس کو پکڑتے ہیں مجھے ڈر بھی لگا بازہ تو میں یہ سوری سننا ہے آپ لو بور ہو رہے ہیں لیکن سننا زوری آپ کو اب جناب وہاں سے جب میں حج کر کے جب اوپر چڑھا پاڑ پہ پاڑ پہ میں دیکھا سورہ وہ غارے رہے وہاں سے آپ دیکھیں ہیں وہاں سے نماز پڑھیں وہ سب میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں اس پاڑ پہ چڑھ گیا میں وہ دیکھ کے آگیا اب کیا ہوا کہ میں واپس جب کراچی آگیا تو جینوری نائنٹین ایٹی تری میری شادی ہو گئی تو میں تقریباً تھرٹی ایئرز کرتا ہوں اسی اپنی فرس کزن سے اور ففٹین ڈیسیمبر نائنٹین ایٹی سکس ہماری ایک ویڈیو کی دکان تھی یہ ساری باتانے اس لیے پتانا پڑھا کہ ویڈیو کی دکان تھی وہاں پر کچھ گنڈے آگئے اور وہ لڑائی ہو گئی ہماری اچھا میں لڑنے بڑا سوپرمن ہیومن ٹائپ سوپر ٹائپ تھا تو اس وقت کیا ہوا اس وقت لڑنی سکا میں گنور نکال لی انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پہ لے لیا کہ کچھ آدمی نے مجھے بہت مارا بھی سر پہ خوب چوٹے وٹے بھی لگی اور ایک فائر بھی ہوا تو میں کیا سمجھا ہے کہ میرے یہ گولی مار دی میں مر گیا یا مر رہا ہوں تو میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالی اگر تم میری زندگی اس وقت بجا دے گا کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں اس وقت مر گیا تو میں نے تو کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا جس کی ایسے میری بکشش ہو جائے یہ میرے ذہن میں ایک تھوٹ آیا تو میں نے فور دعا مانگی اگر تم میری زندگی بچا دے گا تو میں اپنی زندگی اللہ تجھے دے دوں گا دہشت میں آگیا میں حالکہ میں بہت نیٹر قسم کا آدمی ہے لیکن اس وقت مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے جان کر دیا باقی تو مجھے لگا اللہ تعالی کی فورس ہے اللہ تعالی کی ایک ذات ہے جو انسان کو جس پہ وہ ناس کرتا ہے یا فقر کرتا رہا ہے وہ اس کے پاس رہنے والی نہیں ہے کوئی آدمی پیسے فقر کرے وہ پیسے چلے لے لے گا آپ سے کوئی آدمی صحت پہ فقر کرے کہ روزانہ یہ کھائیں ہو یہ جوگنگ کرے وہ صحتیح خراب کر دے گا آپ کی کوئی انسان اس میں چیلنج دے رہا ہوں کوئی بھی آدمی جس باتیں وہ فقر کر رہا ہے وہ ہی چھل لے گا اللہ اس سے تاکہ اس کو ریلائے کیونکہ ہم یہ ختم ہو جائیں گے ہم یہی رہ جائیں گے یہاں ہماری چیز کوئی ہے ہی نہیں اپنی کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے سب یہی رہ جائے گا تو ایڈ دے ایج آف تھرٹی تھری یہ میں نے فیصلہ کیا یہ میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ میں نے بولا اگر اس وقت میں مارا جاتا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ کو بتانے کے لیے جبکہ اس تھرٹی تھری ایج پہ میرے تین تین مطلب وہ تھے سٹینڈرڈز اپنی میری انہ جو تھی وہ یہ تھی کہ میں کراچی کا باقاعدہ مشہور موڈل تھا ٹیلیویجن پہ میرے ایڈ چلتے تھے اور جب مشہور موڈل ہوتا ہے تو کہیں بھی جاتے لوگ دیکھتے اس کو پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوتے تو میں موڈل تھا باقاعدہ مرچن نیوی کا میں کپتان بن جاتا اگر میں امتحان پاس کرتا اور سٹریٹ فائٹر تھا بڑے گندے گندے قسم کے لوگوں سے باستہ تھا میرا غلط قسم کے مرڈرر کلر تھروٹ کلرز میرے تعلقات اللہ نے سہارا مجھے مجھوانا تھا ان سب لوگوں سے گزروانا تھا تو تھرٹی تھری ایج میں میں نے سوچا ہے نائن لائن اوف ایک لائن اے رہے کیا ہے ابھی کی ایک لائن ہے جس پہ وہ چل رہا ہے وہ لائن چینج کرنی پڑے گی آپ کو بیکوز آلٹی میٹلی کچھ بھی کرنے آپ آلٹی میٹلی یلڈائے آلٹی میٹلی ہاں مر جائیں گے اور یہ اتنا بڑا پردہ ہے جو ہٹتا نہیں ہے میرا ہٹ گیا تیتیس سال کی عمر میں کہ میں نے سوچ یہ ہے کہ اب میں جو اب میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اب مجھے کہوں اللہ کون ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا آج جانتا ہوں اس وقت نہیں جانتا تھا اس نام سنا ہوا تھا اللہ رسول اور فلانے اور ڈمکانے حقیقت میں نہیں پسرتا حقیقت اللہ چیز ہے اور ایک چھوٹ جو ایسے بلائی باتیں بہت ہے تو میں نے فیصل کر لیا کہ بھائی کہ میں اب زندگی چینج کروں گا وہ اس وقت انسٹینٹ سے میں بھج گیا موت تو نہیں آئی نہیں تھی میں بھج گیا تو میں نے اپنی لائیف چینج کر دی لائیف کیا چینج کی میں نے مرچنے بھی چھوڑ دی یعنی فرز جنوری نائنٹی ایٹی سیون میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی مرچنے بھی چھوڑ دوں گا اور جناب یہ سارے جو اوٹ پٹانگ زندگی میں گزار رہا تھا سب چھوڑ دوں گا اور میں اپنی زندگی جو ہے فوکس کروں گا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو مروجہ طور پر مجھے قرآن کا ضرور پتہ تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس پہ ترجمہ لکھا اس پہ ترجمہ سے پڑھوں لیکن پھر میں نے اس طرح پڑھا یہ سمجھی آپ کہ بہت ہی مطلب جیسے صبح گیارہ بجے ایک مثال کے دور گیارہ بجے آپ پڑھنے بیٹھ جائیں اور پھر صرف کھانا پینا چاہے پھر گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پھر رات کے گیارہ پھر بارہ فجر ہو گیا پھر ساڑھے گیارہ پہ پڑھ گیا اس طرح میں کنٹیونز پانچ سی سال تک پڑھتا ہے کنٹیونز فائٹ ٹو سکس سیئرز بیوی ایک طرف ہے بچے ایک طرف ہیں کاشیف شارک دو میرے بیٹے پیدا ہو گئے تھے اور مریم میری بیٹی مئی میں پیدا ہوئی نائنٹین ایٹی سیمن مئی تو جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے ہی سوچا کہ رمضان آگیا اب کہیں گے پھر رمضان آگیا یہ تو بتائیں چاہے رمضان کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے اب میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا باقاعدہ جنوری سے لے کے مئی آئی اور مئی کو میں چلا گیا سیدھا وہاں مکہ سعودیہ اور اس لیے گئے کہ میں وہاں جا کے اعتقاف کروں کعبہ میں تو اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے آپ پھیڑ جائیں تو جو مساجد میں جس طرح طریقہ ہوتا ہے اعتقاف کرنے کا وہاں اس طرح کا طریقہ نہیں ہے حرم میں اب مجد نبی میں ایک جگہ لے کے کونے بیٹھ جاتے ہیں چادرہ بان لیتے ہیں اس سے بیٹھ کے مجد بیٹھتے ہیں لیکن میں حرم میں چلا گیا حرم میں جا کے میں اعتقاف کس طرح کر رہا تھا کہ روزہ کھولنے کے لیے بھارا جاتا تھا واشنوم اس کے لیے بھارا جاتا تھا پھر مجیدی میں سو رہا تھا مجیدی میں میں نماز پڑھا وہیں وہیں رہتا تھا قرآن پڑھتا ترجمہ سے تو بہت ساری مجھے آیتیں وہاں سمجھ میں آنی شروع ہوئی اور اس طرح پھر میں جب عید آئی تو عید کے لیے پھر اس پار پہ چڑ گیا پار پہ چڑ گیا میں پھر دوبارہ اچھا اب یہ تو ہو گیا ذرا میں اب میں نے اپنی لائف چینج کر دی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اسی زمانے میں احمد عیدہ صاحب کا آپ نے نام سناؤ گا وہ کرسیانٹی اور بائبل کے کمپیرٹیو سکولر ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی ان کی میں نے یہاں ویڈیو اغیرہ بنائی تھی تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ کورس کرو ساؤت آفریکان کے دورن میں کمپیرٹیو کورس کرسیانٹی اور اسلام تو میں نے جا کے وہ کورس کیا وہاں جا کے تو بائبل کی بھی انفرمیشن میرے پاس آگئی اب میں قرآن تو جانتا قرآن تو خود سمجھی رہا تھا اور بائبل مجھے انڈرسٹائنی بالکل نہیں تھی وہ دیداز صاحب سے مجھے پردہ چل گئی اور اس طرح میں کمپیرٹیو لی مجھے قرآن اور بائبل دونوں کا پردہ چل گیا مگر میں نے دیداز صاحب کے کورس پر جا کے میں نے جو کرسیانٹی اور جوڈم کا وہ کمپیر کرتے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے میں نے یہاں پاکستان میں کام نہیں کیا اچھا اب ہوا کیا کہ میں یہ کر رہا تھا اور مجھے تقریباً تیرہ سال ہو گئے تھے کرتے رہے لیکچرز دینے شروع کر دیئے میں نے آہستہ آہستہ جو اللہ کی آیتوں کی وضاعت ہو گئے میں لیکچرز دینے شروع کر دیئے تو اسی دوران تیرہ سال بعد یہاں ہمارا سامنے ایک سنٹر ہوتا تھا یہاں پا میری سیکنڈ وائف نے از ای سٹوڈنٹ کے ایسے سے یہ آئیں وہ ڈاکٹر تھی اور ان کا ہاؤس جوب کر رہی تھی وہ تو ہوا کیا کہ ان کے فادر نے ان کی مدر کو ڈیووٹس دے دی تھی تو وہ بیسیکلی آئی تھی مجھ سے یہ کنسلٹیشن کرنے کے لیے کس طرح کیسے وہ پیچ اپ ہو جائے کیونکہ وہ اپنے باپ سے بے انتہاں محبت کرتی تھی میری سیکنڈ وائف ہے وہ وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کے کہنے سے انہوں نے ڈاکٹری پڑھی تھی اور ہاؤس جوب وہ کر رہی تھی جب یہ پڑھی جانا کہ میرے اببہ نے میری ماں کو ڈیووٹس دے دی اور دوسری شادی کر لی کسی عورت کے ساتھ تو ان کا مطلب ظاہری بات ہے کسی بھی لڑکی کا دل شادی کرنا غلط بات نہیں لیکن چھوڑ دیا تو میں میں نے کہا آپ اپنے مجھے فاتح سے ملا دیں میں بات کرنا ہوں آپ کے فاتح سے بات کر سکتا ہوں نہیں وہ کہلنے وہ آپ کو وہ پی رہے وہ آپ سے بات کرنا نہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیا ملوں ہم تو پی رہے ہیں پہنچے میں ہمیں پتہ کیا ہے انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور وہ ڈیووٹس دے دی تو میری جو سیکنڈ وائف ہیں ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور انہیں وہ جو چھے مہنے کا جو وہ ہوتا ہے کر لیا تھا انہوں نے وہاں پر اور چھے مہنے کا ہوجب چھوڑ دیا کہ میں میں نہیں کہا اس زمانے میں ہمارے سنٹر پہ آہ جعویز صاحب ہوتے تھے اور وہ آئیں تو اسی زمانے میری والدہ کے انتقال ہوا جو میری والدہ کے انتقال ہوا تو میں کیونکہ میری والدہ جو تھی مجھے سمجھئے سولہ سال سے لے کے اور بیالیس سال تک آہ میرے والد کا انتقال ہے تو میں والدہ سر اٹیج بہتا اور ان ان کی تربیہ ہے تو ان کی ویجنم سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ تھا اور اللہ کا بھی کام کر رہا تھا تو کافی مجھے افسوس ہوا ان کے جانے کا ہر ایک ہوتا ہے مگر مجھے زیادہ ہی ہو گیا تھا تو تھوڑے دن کے لیے میں چارہ تک ہے میں ذرا سانس لوں کہ دنیا سے میں بھی چلا نہ جاؤں تو وہ جو اس زمانے میں جو میری سیکنڈ وائف ہیں وہ آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کیاں کام کر سکتے ہیں اب ہماری یہاں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عورتیں کام کریں تو کیونکہ میری طبیعہ صحیح نہیں تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ میں نے کہا کہ پیسے ایسے نہیں میرے پاس پیسے ایسے نہیں آپ اگر فریلی کام کر سکتی تو کہلیں تو وہ ایک اور سائیک سائیکالوج تھی خاتون تھی یہ ڈاکٹر تھی یہ سائیکالوج تھی ان دونوں نے کہا ہم آ جائے کریں گے اور جعوید صاحب کی انڈر گائیڈنس میں بکس کو ادھر رکھ دیا یہ کر دیا جو ہمارا کام ہے یہاں پر جو تھوڑا بہت چل رہا آج تک آپ کے سامنے ہیں اب کیا ہوا کہ ان کا انٹریسٹ جو تھا بہت زیادہ بڑھتا گیا کیونکہ ان کا ڈیورجن یہ ہو رہا تھا کہ فادر کی ویسے ان کو بالکل لگا کہ یہ تو بالکل میرا کریئر ہی بیکار ہو گیا تو ان کا جب قرآن میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہونے لگا تو انہوں نے کیا کیا اپنے مجھ سے اجاز لی کہ اپنے فیملی میں اور خاندان میں لیڈیز کو وہ ہجاب کا لیکچر دے سکتی ہیں میں نے کہا ہاں دے سکتی ہیں اب جا کے دے دیں تو میری فرس وائف جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئے انہوں نے اپنے خاندان میں پورا انتظام کیا انہوں نے ہجاب کا لیکچر دیا پھر وہ ایک سائکولوجس تھی انہوں نے بھی اپنے خاندان میں دوستوں کو مولے میں جمع کر کے انہوں نے ہجاب کا لیکچر دیا پھر میری فرس وائف نے یہاں پر اس گھر میں ساری لیڈیز کو بلا کے ہجاب پہ لیکچر دیا اب یہ جو یہ لیکچر اور ہجاب اور اس سب بڑت ہو تو یہ میری جو سیکنڈ وائف تھی ان کا انفرمیشن اور یاد کرنا کیونکہ ڈاکٹر بھی تھی اور انٹرسٹ لیتی تھی بہت زیادہ تو بہت زیادہ انہوں نے جو دیکھا اس طرح تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا قرآن بہت اچھا جانتی تھی اور انہوں نے اس سوال مجھ سے کیا کہ یہ جو ننس جو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہیں اس کاؤس کے اندر کرسچینٹی میں اور جیزیس کے لیے اس طرح قرآن میں کوئی ہے کہ اس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس طرح میں بھی کروں اور زندگی بچ شادی نہ کروں اور اس طرح میں زندگی گزار دوں میں ایسا قرآن میں تو نہیں ہے تو خیر یہ بات ہی ہو رہی تھی ان کی والدہ ہی دن آئے مجھ سے کہہ لیں آپ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ بتائیں تو ایک صاحب تھے آسٹریلیا میں آتے ہیں ابھی بھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی اچھی رڑکی یہاں پر ہو اکثر لوگ کہہ رہتے ہیں مجھ سے کوئی اچھی رڑکی ہو یا اچھا لڑکا ہو ہمیں بتائیے گا تو ہم رشتہ کر دیں گے تو ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کچھ سمجھتے کوئی اچھا لڑکا ہو تو آپ بتائیں تو اس لڑکے نے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں پاکستانی اس کونسپٹ کے تھا کہ کوئی لڑکی ہو تو میں شادی کرنا چاہوں گا تو میں نے کیا کیا ہے وہ جو تھا جو رشتہ تھا وہ وہاں بھیجھ دی آسٹریلیا ان کی والدہ نے جب مجھ سے کہا تو میں نے وہ رشتہ آسٹریلیا بھیجھ دیا تو اس لڑکے نے کہا کہ بھئی میں تو آج کل میرے پر نیشلیٹی نہیں ہے وہاں پر آسٹریلیا میں تو میں پہلے آسٹریلی ان لڑکی شادی کر کے نیشلیٹ انہوں پھر شادی کر سو تو ابھی میں نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا میں انہوں نے میری بین ان کی والدہ کو بتا دیا کہ بھئی وہ تو ایک رشتہ میرے ذہن میں تو میں نے بتا دیا وہ تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں لائیو ڈیڈیڈکیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنی لائیو اس میں میں نے کہا دیکھیں جذباتی فیصلے ہیں یہ اتنا سانی سی یہ ہو نہیں سکتا آپ کے آئے اس وقت فادر ریورس ہوئی یہ مدد سے اور آپ اس سر بہنشلی ہو رہی ہیں نہیں کہہ نہیں میں کروں گی میں کرنا چاہتی ہے تو میں نے کہی اچھی کمپین رہیں گی اگر کرنا چاہتی تو میں نے فرس وائف سے ذکر کیا فرس وائف نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لیں تو میری فرس وائف نے ان کی والدہ کو بلا کے رشتہ دیا سنائے دیا آپ لوگوں کو دوباری پیٹ کروں فرس وائف نے ساری شاپنگ کی سنائے دیا ایک ایک چیز زیور سونا کپڑے بیٹ سے لے کے پورا ہر چیز میری فرس وائف نے کیا ہم مردوں کے امانوں کیا ہوتے ہیں عورتیں کیا کرتے ہیں کیا پسند ہیں میری فرس وائف نے سارا انتظام کیا سارا رشتہ دیا میری فرس وائف کی کوئی سسٹر نہیں ہے اور انہوں نے رشتہ دیا سے کہا کہ میں ان کو اپنی بہن کی طرح رکھوں گی آپ بے فکر ہو جائیں ان کی والدہ سے کہا ان کی والدہ کو تو سمیمی نہیں یہ عورت ہے کون ہے کوئی جنبوت تو نہیں ہے پسند ہیں کیا بول رہی اور گلے ولے لگی اور بڑا پیار محبت سے انہوں نے گلے لگایا میری سیکنڈ وائف کو اور کہا کہ ٹھیک ہے اور اس طرح ہماری شادی ہوئی اس شادی میں پارٹسپینٹ کی فوٹوز ہیں ہم میں اور ساتھ بیٹے میں جب نکا ہو گیا تو میں نے اپنی فرس بھائی کو اپنے سٹیج پر بلا لیا ساتھ بٹھا لیا پورا پراپر نک کا تصفیر ہو گیا صاحب ہمارے گھر میں بھی بچے بھی جب میرے بچے چھوٹے تھے اب بچے بچے بچائے دو رڑکے دو بیٹی نے ان کے کوئی سمیمی نہیں آئے کیا ہو رہا ہے تو میں نے بیٹا بابا نے قرآن میں لکھا بھائے وہ آیت یاد کرا دیا میں نے کوئی ٹیچر پوچھے یہ پڑھ کے سنا دو زیادہ بات دی کرنا کیونکہ یہ بنے شادی بس کہنا یہ لکھا ہے قرآن میں یہ اس لیے کریں خیلی ہو وہ شادی ہو گئی اب اب جو میں یہ بات اس لیے بتانا جا رہا ہوں کہ اب یہ جب شادی ہو گئی تو ہمارے لیکچر جو تھے چل رہے تھے کہ کچھ لوگ کو اچھا نہیں نہیں ہونا بڑا اس کو گولی مارو یا یہ بہت کچھ بھیلا ہے تو جس دن میری سیکنڈ میریج جو یہ اسی ڈیٹ پر سولہ مائی دوہزار پانچ اگزیکلی میری فرس فائیو لینے گئی میں تھی تاریخ روپے شاپیگ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں برد ایک دوسرے کی تو میری وائف لینے گئی میں تھی فرس وائف سیکنڈ وائف کیلئے توفہ وغیرہ اور مجھے گولی مار دی یہاں پر اور اسی جگہ پہ یہ بھی نہیں کہ وہ باہر یہی پہ سامنے یہ گولی مارے یہاں سے آٹھ دانٹ ٹوٹ گئے میرے تو ہم لوگ گئے پھر میرا آپریشن ہوا پھر ایک سال تک میں اس قابل نہیں تھا کہ میں دے سکا لیکن اس میں بات کومن یہ کہ اسی ڈیٹ پہ جس میں شادی ہوتی اسی ڈیٹ پہ میرے کو سولہ مائی نائنٹین نائنٹی سکس میں دوسری شادی کی میں نے تیرہ سال بعد قرآن پڑھنے کے تیرہ سال بعد اس میں میری وائف میں فل پارٹسپیشن کے اور آج تک ہم لوگ بہت اچھی نہ رہتے ہیں ہمارے بچے بھی بھرکل ایسے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں اوپر رہتے ہیں کہ یہ آلکوالا نہیں رہا 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 اور چھپ رہا ہے کوئی چیز سے بلکل آرام سے آؤ باپ کرو اچھا اب بتانے کہتا ہے اور یہ گولی لگی مجھے سسٹین مائی ٹو اور ٹو تھاؤزن فائیو میں دوہزار پانچ اب میں آپ کو یہاں سے یہ بتانے لگا ہوں کہ جب مجھے گولی لگی تو ظاہری بات ہے کوئی تھپڑ تو نہیں تھا بڑی زور سے گولی لگی آٹھ دارٹ ٹوٹ گئے تو آدمی کے ذہن پہ سرت ہوگا تو میں اس سے پہلے کہ میں اللہ سالہ سے معلوم کرتا آئیتوں سے معلوم کرتا ہی ہوا کیوں یہ میرے ساتھ اللہ نے اس کو اجازت کی مجھے ماننے کی میں نے چھ آٹھ مہینے بعد جب میرا دانتا سہی ہو اس پہ ایک سال لگا تھا پورا ہی چیرہ ویرا ری ری ڈیزائن ہو گیا تو میں نے کہا میں حج پہ جاؤں گا پھر دیکھئے میں اس لیے سنا رہا تھا کہ پھر میں نے بتانا آپ کو تھا کہ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں تو میں اپنی دونوں بیگام کے ساتھ حج پہ گیا پھرا چلے گئے ہم لوگ اس علاقے میں چلے گئے حج پہ تو یہ دوسرا جو حج تھا میرا یہ ہو گیا ٹو تھاؤزن فائیو میں اور سسٹ اندر اس اس ٹو ٹو تھاؤزن اور ٹو تھاؤزن سکس میں جو ڈیٹ او بڑھتی میری وائیو کی اور میری فرس وائیو کی سالگی راتی شادی کی وہ وہ ڈیٹ پہ ہمارا آج کمپیٹ ہوا جینوری الیونت جینوری کو میری فرس وائیو کی سائیت ہم نے آپے زمزم سے ایک دوسرے کو پھلایا سیکنڈ وائیو نے ہی پھلایا ہم کو زمزم یہ سب باتیں میں ریالیٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ ہوا جناب حج ہوگے میرا اب جب میں وہاں سے آیا حج کر کے تو میرے دو لڑکے اور دو لڑکے تقریباً جوان ہونے کو almost جوانی کی ایج میں تھے کہلنے بابا کہلنے آپ یہ کیا ہے یہ حج اور ہمیں بھی کبھی دکھائنے جگہ تو میں بھی حج کر کے ہی آیا تھا پھر دوبارہ میں بچوں کو دو لڑکے اور دو لڑکے جوان تھے ان کو لے کے میں واپس پہنچ گیا اسی جگہ پر اب کے جو میں گیا تو پھر وہی میری بچی تھی وہ جو سے کہا کہ وہ وہ یہ پاڑ کیا ہے جبل نور ہم تو دیکھیں ہی اوپر چڑھ کے تو ہم دونوں لڑکے میں اور میرے دونوں بیٹے اور دونوں لڑکے بیٹیاں ہم چڑھے وہی پاڑ پہ جبل نور پر اور ہم نے وہ جا کے دیکھا تو اب یہ سمجھی یہ میرا کتی زفر جبل نور ہو رہا ہے جانا اور آنا اور اس علاقے میں حج عمرے بھی ہو رہے ہیں تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرا زندگی کا کیا تعلق بن رہا ہے یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو آپ لوگ لیکچر سننے آ رہے ہیں جبل نور کا تو سپتمبر تو تھاؤزن سکس میں میں بچوں کے ساتھ چلا گیا تیسی زفر چار بیٹ دو لڑکے لڑکے سے اور اس کے بعد پچھلے دو سال پہلے دوہزار پندرہ کی بات کر رہا ہوں میں اب آپ آ رہا ہوں آئی سا اسی سا لیکچر دوہزار پندرہ پہ میں اور میری دونوں بیویاں ہم گئے ہوئے تھے وہاں پر حج پہ تو حج پہ جب ہم گئے ہوئے تھے تو مغرب کی ازان تھے تو بہت مغرب کی نماز ہوئی مغرب کی نماز میں میں اور میری دونوں بیویاں ہرم میں کھڑے ہوئے تھے تو مولوی صاحب نے تلاوت کری بڑی مشہور آیت ہے وَالتین آگے وَالزَيْتُون آگے وَطُورِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ جب یہ میں نے سنا اور جاری بات ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ دیکھیں اتفاق سب نے پڑھا اور پتہ نہیں کتنی در پڑھا ہوگا اور میں نے بھی کتنی در پڑھا ہوگا لیکن مجھے اس وقت یہ احساس ہوا اس آیت پر کہ یہ تُورِسِنِينَ جو ہے وَطِينَ مَكَّةَ میں ہے ہے نہیں تین زیتون ہے مکہ میں تُورِسِنِينَ مجھے پتہ نہیں اس کے مہینے کیا ہیں وہ بھی ہونا چاہیے وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور یہ جو شہر ہے یہ امانتدار ہے تو میں نے کہ یہ جو حَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ہے یہی پر ہونے چاہیے تُورِسِنِينَ یہی پر کیا ہونے چاہیے کیونکہ یہی لکھا ہوا ہے وَطِينَ وَالزَيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو میں مہاں کھڑا ہوا تھا تو مجھے اقدم ایسا لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی پر بلد الْأمِين میں تم کھڑے ہو یہی پر تُورِسِنِ ہونے چاہیے اب تُورِسِن کے معنی مجھے پتا نہیں میں صاحب بتا اس فرح نہیں پتا تھا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا دونوں بیگم سے کہا میں نے کہا بیگمات یہ تُورِسِنین جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا میں نے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ تُور کیا ہے کیونکہ لفت تُور لکھ دیتے تھے ہی لوگ تُور لکھ دیتے تھے اور سینین کیوں سینائے کر دیتے تھے عربی کرا یہ میرے سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ جب بھی قرآن سورِ بھقروں میں شروع میں لکھا ہوا ہے ابھی میں آیت پہ آؤں گا تو میں نے کیا کہا تھا قرآن مجید میں تُور لفظ کہاں کہاں آیا یہ ایک اس میں میرے کوئی میں نے ایک طریقہ وہ کیا ہوا ہے پڑھنے کا آپ کو میں سکھا سکتا ہوں کہ کراس ریفرنسز ہوتے ہیں کہ یہاں پر آیا وہاں سے آپ نے ایرو ڈال دیا اور ایرو ڈال دیا نیکس ٹیوز وہ آیا وہاں کا پیج نمبر ڈال دیا وہاں پر آپ پہنچ گئے تُور یہاں پر آیا پھر سورِ تُور بھی ہے اور پھر اس طرح آپ جا کے تُور جہاں جہاں قرآن میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں within the قرآن in five minutes but you have to first make the marks تو میں نے اس وقت مارکنگ کیوی تھی اپنی بہت پہلے تو میں نے بیگمان کو دکھایا دیکھو میں نے یہ تُور دیکھ رہا ہے کہ یہ اس طرح اس طرح آ رہا ہے اور ایک پہاڑ ہے تُورِ سینین تو الگ آ رہا ہے ہمیں معنی پتہ نہیں لیکن ایک پہاڑ ہے وہ بھی آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے تو میں نے کہا اس وقت ایسا کرتے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی پار جب نے نور اس پر چلتے ہیں اور اوپر جا کے ہو جا ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر میں جا کے کراچی میں اس پر لیکچر دوں گا یہ ہے کیا آپ لوگوں سنائے دے رہا ہے اچھا جناب تو بیگمان نے ہے صحیح چلو اب یہ سوچیں جیے میں 63 کا ہوں بیگام پچپن کی کچھ ہوں گی اور دوسری بیگام اور جناب غلطی سے دھوب گڑا کی بہت بہت غلطی ہو گئی جو اللہ جانتا ہے معاف کرنے والا ہے گرمی میں چڑ گئے ہوں اور جناب چڑ گئے اور وہاں پر آپ جب جائیں گے جہاں سے چڑھتے ہیں بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے اردو میں بھی انگریزی میں بھی عربی میں کہ اس پار پر چڑھنا کوئی مذہبی وہ نہیں ہے مطلب اس پار پر چڑھنا کوئی مذہبی وہ نہیں ہے آپ کیوں چڑھنا ہیں اور لوگ اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ پار جائے مذہب سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگ یقین کریں جیسے بس چلتے چلے جا رہے ہیں کوئی سنی رہے ہیں اس پر مجھ جائیں پار پر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور لوگ جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں تواف ہو رہا ہے صفہ مروہ ہو رہا ہے وہ یہ پار پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں پار پر جا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں مجھ سنی رہے ہیں جائے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں